الحمدللہ رب العالمین والاکبت للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلا آلہ وآسحابہ ازمین کالاللہ تبارکہ وتعالی فی الکلام المجید والفرکان الحمید اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کالاللہ تبارکہ وتعالی فی شان حبیبه محبرا وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْآلَمِينَ مولا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِينَ یَا رَبِّ بِالْمُصْتَفَى بَلْلِقْ مَقَاسِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَدَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِينَ نہایت ہی واجب الہترام بزرگو دوستو اللہ رب العزت کا کروڑ ہمارتبہ شکر ہے جس مالکِ کائنات خالقِ کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفی معظم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ بے شک تم میں سے عزت والا آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور یاد رکھیں یہ عزت یہ زلت مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے جسے چاہے عزت عطا فرمائے جسے چاہے زلت عطا فرمائے یہ اس کے دست قدرت میں ہے اور جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اس کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشاہ و تنزی الملک من من تشاہ و تو از من تشاہ و تزل من تشاہ بیدک الخیر اِنَّ قَالَا كُلِّ شَيِّدْ قَدِیرِ فرمایا ہے حبیب لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ جو ہے ہر ایک چیز کا مالک ہے تو تل ملک من تشاہ جو ترقائد سلطنت عطا فرماتا ہے و تنزی الملک من من تشاہ اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ ہی واپس لے لیتا ہے و تو از من تشاہ و تو زل من تشاہ رے مالک الملک تُو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے زلت عطا فرماتا ہے کیا فرمایا بیدی کل خیر تیرے ہاتھوں میں بلائیاں ہیں انکا علا کل شین قدیر اور تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے تو ہی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے طاقت رکھنے والا ہے انسان کی غلط فہمی ہے انسان کی یہ غلط سوچ ہے انسان سمجھتا نہیں وہ سمجھتا ہے کہ فلان کام کر کے میں عزت حاصل کر لوں گا فلان کام کر کے مجھے شورت نصیب ہو جائے گی فلان کام کر کے میں بڑا بن جاؤں گا رے یاد رکھ اللہ رب العزت نے عزت بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے زلت بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے جسے چاہے عزت اطا فرمائے جسے چاہے زلت اطا فرمائے اس کے لئے کوئی مجبوری نہیں اس کے لئے کوئی لازمی نہیں کہ فلان کو ہی عزت نصیب فرمائے بلکہ جس کو اللہ عزت لینا چاہتا ہے اللہ اس کے لئے خود بخود اسباب پیدا فرما دے اس کے لئے خود بخود پہلے سبب بنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس آدمی کو عزت دینی ہے تو عزت والے سبب اطا فرما دیتا ہے اور حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا وہ آدمی جو نیکی کے کام کرنا شروع کرتا ہے نیکی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جنت میں جائے اللہ اس سے کوئی ایسا کام کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے اور ساتھ ہی حدیث کا دوسرا عزتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی گرانیاں کرتا ہے قریب ہے کہ وہ آدمی جہنم میں چلا جائے لیکن اللہ رب العزت اس کے لئے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ اللہ اسے عزت اتا فرماتا ہے اور جنت میں داخلہ تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ عزت اور زلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے لیکن سبب اس کے پیدا فرما دی اس کی وجوہات پیدا فرما دی کہ اس اس وجہ سے اللہ رب العزت عزت اتا فرمائے گا اس اس وجہ سے اللہ زلت اتا فرمائے گا تو پھر جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے انسان بات دفعہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے اتنا پرکشش آدمی نہیں ہے اتنا جاذبیت رکھنے والا آدمی نہیں ہے اتنا خوبصورت نہیں ہے اتنا خوبصیرت نہیں ہے یہ تو انسان کی اپنی سوچ سمجھ ہے نا اس کا اپنا شعور ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار اس کے اندر اتنی احلیت نہیں کہ اس کو اتنی بڑی عزت مل جائے لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس کو عزت مل جائے اللہ کے دست قدرت میں ہے جسے چاہے جس طرح چاہے عزت اتا فرمائے اس کے لئے بندے کی عقل و فکر بندے کی سوچ و سمجھ وہاں کام نہیں کرتی جہاں اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے عزت اتا فرمائے جیسے چاہتا ہے عزت اتا فرمائے تو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت عزت اتا فرمائے جن کا اللہ رب العزت مقام و مرتبہ بلند فرمائے چاہے وہ لوگوں کی نظروں کے اندر حسب و نصب کے اعتبار سے رنگ و نسل کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے لوگوں کے ہاں فضیلت والے نہ بھی ہیں بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں میں نے شاید یدیس مبارکہ پیشلی مرتبہ بھی بیان کی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جن کا نام سیدنا شمعول علیہ السلام ہے تو ان کی قوم ایک دن انتشار ذکرنے لگی کہ ہمارے لئے کوئی سردار مقرر کر دیں ہمارے لئے کوئی سپا سالار مقرر کر دیں ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو سیدنا شمعول علیہ السلام نے حضرت تعلوت کی ڈیوٹی لگا دی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے میں تمہیں بادشاہ بناتا ہوں دردار بناتا ہوں تو لوگ کہنے لگے سب سے پہلے جس چیز پہ لوگوں نے اعتراض کیا وہ کیا تھا کہنے لگے کہ نہ تو یہ بڑا حسب و نصب والا ہے پر نہ ہی یہ بڑا مالدار ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ارشاد آیا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کو پسند کیا ہے کیوں پسند کیا دو خوبیاں اللہ نے ارشاد فرمائیں فرمایا اللہ رب العزت نے اسے علم اتا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے قوت اور طاقت اتا فرمایا ہے تو یاد رکھیں حسب و نصب کہ یہ فلان برادری سے تعلق رکھتا ہے یہ چیز عزت کا باعث نہیں عزت کا باعث کیا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو غیرت عطا فرمائے اللہ رب العزت کسی کو جررت عطا فرمائے اللہ رب العزت کسی کو طاقت عطا فرمائے اور اللہ کسی کو علم عطا فرمائے جس کے پاس یہ چیزیں آگئی حقیقی عزت والا وہ آدمی جسے اللہ رب العزت تقویٰ دے دے جو آدمی متقیب اندائے تو پھر اللہ کے نزدیک ہے تقوے والا جو آدمی ہے وہ حقیقی عزت والا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہیں کہ جن کا رنگ کالا تھا جو غلام تھے لیکن اللہ نے وہ عزت نصیب فرمائی اللہ نے وہ عزمت نصیب فرمائی کہ بلال وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے ازان دینے والا بلال وہ آدمی ہے جسے فاروق آزم جیسے شخص کہتے ہیں کہ یہ میری سردار آرہے ہیں بلال تو ایک غلام آدمی ہے لیکن جس کے لئے سردار کے لفظ استعمال کیا جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تقویٰ اتا فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں پریزگاری اتا فرمائی اور پھر آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کو آپ کے بھائی کو آپ کی بہن کو جو کہ سارے کے سارے غلام تھے اللہ رب العزت نے سب کو اسلام کی دولت بھی نصیب فرمائی اور سب کو اللہ نے عزت بھی اتا فرمائی تھے غلام اللہ عزت عطا فرمانے والا ہے تو غلاموں کے بھی اللہ عزت عطا فرما دیتا اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے کس قدر عزت عطا فرمائی کس قدر عظمتیں عطا فرمائی کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال حبشی بہت اللہ شریف کے اوپر چڑے اور کھڑے ہو کے عظام دینا شریف کرتا ہے یہ وہ مقام تھا جو آئی تک کسی کو نصیب نہیں ہوا سب سے پہلے جس ہستی کو یہ مقام نصیب ہوا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مشرقین مکہ ہیں قریش مکہ کے سردار ہیں ان میں صحابہ اکرام موجود ہیں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ ایک بلال حبشی جو اسی مکہ کے اندر رہنے والا ہے جو اسی مکہ کے اندر غلام ہے لیکن آج اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ بیت اللہ شریف کے اوپر چڑ کے عظام دے رہا تو اس وقت حضرت عطاق بن حزیر وہ کہنے لگے کہ شکر اللہ کا یہ ہے کہ میرا والد یہ دن دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا اسی طرح ایک صحابی حضرت حشام بن عروہ وہ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لگے اور دیگر قریش مکہ سرداران مکہ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرنے لگے کہنے لگے کہ جناب یہ یہ مقام اللہ نے انہی عطا فرما دیا ہے نہ تو یہ رنگ و نسل والے ہیں نہ یہ عزت والے ہیں نہ یہ عظمت والے ہیں نہ یہ خوبصورت ہیں اتنے حسینوں کے درمیان اتنے سرداروں کے درمیان ایک غلام کو بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑا کیا گیا ہے تو حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بارگاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام آکھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان فلان شخص یہ یہ حضرت بلال عبشی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے اب وہ وہاں باتیں کر رہے ہیں ادھر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے والا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائے آپ نے صحابہ اکرام ردوان علیہ مجمعین کو یہ رشاہت نے فرمایا قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي قُلْتُمْ تحقیق میں نے ہر اس بات کو جان لیا جو تم نے باتیں تو حضرت حشام بن عربہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے وہ اسی وقت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ارز کرنے لگے نَشْحَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ مَتْتَلَا عَلَىٰ هَذَا عَدًا كَانَا مَعَانَا فَنَكُولُ اَخْبَرُكَ حضرت حشام بن عربہ کہنے لگے میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی وجہ کیا بیان کی حضرت حشام ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بات کرتا تھا تو اس وقت یہ اکیلہ تھا میرے پاس کوئی آدمی سننے والا نہیں تھا جو سن کے آپ کی بارگاہ میں جا کے ارز کرتا لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی ہے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو انسان دل کے اندر باتیں سوچتا ہے جو انسان کی زبان پہ جاری ہوتی ہیں وہ سب اللہ آپ کو ارشاد فرما دیتا ہے وہ سب کی سب باتیں آپ جان لیتے ہیں اس لیے میں گواہ بنا کے ارز کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں آپ کی ذات پہ اسلام لاتا ہوں تو یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو عطا فرمایا اور اسی مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ عیت مبارکہ نازل فرمائی ان اکرمکم انداللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو منظور نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر ہیں عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عبریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام اور آپ کا یہ کہنے کا مقصد اس لیے تھا کہ جس جس غلام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت پڑتی گئی وئی وئی غلام اللہ رب العزت نے اس غلام کو سردار بنا دی اللہ رب العزت نے ان غلاموں کو سرداری کی زندگی عطا فرما دی جن غلاموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور حضرت خاجہ غلام کتب الدین فریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسی جانے بشارہ فرماتے ہیں کہ اس طرف بارشِ انوار مسلسل ہوگی اس طرف بارشِ انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشمِ محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشمِ محمد کے اشارے ہوں گے اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اس گڑی کو تب تیرے وارے نیارے ہوں گے تو جس جس جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ غنایت ہو جاتی ہے چاہے وہ کوئی غلام ہے چاہے وہ کوئی سردار ہے جب کسی پہ نظر پڑ گئی اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے اللہ رب العزت اسے عروج عطا فرما دیتا ہے اور یاد رکھیں عروج اور بلندی کی بنیاد انتہا ابتدا ہر ایک چیز وہ نظرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے استادِ محترم علامہ غلام مصطفیٰ القادری صاحب جب پیچھے نواز شریف نائل ہوا اس دن استاد فرمانے لگے کہ یار یاد رکھو یہ وہ آدمی تھا جس کے پاس علماء اکرام دایا کرتے تھے جس کی تربیت کیا کرتے تھے اور یہ علماء کی عزت کیا کرتا تھا جب سے اس نے علماء کی طرف سے نظرِ پھیری اللہ رب العزت کی نظر سے گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے گر گیا اور یاد رکھیں جس جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہو گئی وہی دنیا کے اندر بلند و بالا ہو گیا اور جس سے نظرِ مصطفیٰ آٹ گئی جس سے شفقتِ مصطفیٰ آٹ گئی وہ دنیا کے اندر زلیر و رسوہ ہو اور اس کی مثالیں آج ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مثالیں پھر رہی ہیں یاد رکھو تو ہر وقت یہی دعا ہمارے لب پہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لئے ہمارے اوپر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہو آپ کی محبت ہو آپ کی شفقتوں اور آپ کی نظرِ عنایت کا سایہ ہو اگر آپ کی نظرِ عنایت کا سایہ اٹھ گیا اگر آپ کی محبتوں کا سایہ آپ کی شفقتوں کا سایہ اٹھ گیا تو پھر کائنات کے اندر ہم زلیل و رسوہ ہو جائیں گے کائنات کے اندر اگر عزت ہے کسی کو حاصل اگر کسی کو اللہ رب العزت نے بلاند مقام عطا فرمایا ہے کسی کو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس مرتبے کی وجہ اس مقام کی وجہ وہ نظر مصطفیٰ ہے وہ شفقت مصطفیٰ ہے وہ غلامی مصطفیٰ ہے جس کو غلامی مصطفیٰ حاصل ہو گئی جس کو شفقت مصطفیٰ حاصل ہو گئی جس کو نظر انعیت مصطفیٰ حاصل ہو گئی وہ کائنات کے اندر بلاند بالا مقام بالا ہو گئی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جو غلام تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں پھر اثر کے اندر جب آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں سردار بنا دیا اللہ رب العزت نے انہیں آقا بنا دیا حضرت ابو ذریفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن گزریں تو آپ نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اے کالی ماں کے لچے تو جب یہ الفاظ کہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑا دکھ ہوا تو اسی دکھ کی آلت میں بارگاہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر نے مجھے یہی الفاظ استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا ابو ذر تیرے اندر ابھی تک جہالت نہیں گئی تو اس طرح کے الفاظ ارشاد فرما رہا تو حضرت ابو ذر کی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت زاروں قطار رونا شروع ہو گئے اور حضرت ابو ذر کی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ لیٹ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی شریف کے دروازے سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میرے رکسار پہ بلال اپنے قدم کو نہ رکھ دے اس لیے کہ حضرت ابو ذر ایک علاقے کے بہت بڑے سردار تھے تو وہ کہنے لگے کہ جب حضرت بلال میرے چہرے پہ اپنے پاؤں کو رکھیں گے تو اس وقت میرے دل سے تکبر نکل جائے گا میرے دل کے اندر جو بڑائی ہے وہ اللہ رب العزت ختم کر دے یہ ان لوگوں کی تربیت کی گئی یہ ان لوگوں کو سکھایا گیا اور حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر گفاری نے جس طرح خوبصورت چدر پہنی ہے اسی طرح آپ کے غلام نے بھی چدر پہنی ہے تو وہ آدمی آگے کہنے لگا کہ حضور عجیم معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا لباس اور آپ کے غلام کا لباس بالکل ایک جیسا ہے تو حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملہ کی تربیت کی وجہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ رب العزت نے انہیں تمہارے دستے قدرت کے اندر رکھ دیا ہے تمہارے قبضے کے اندر رکھ دیا ہے اور کیا ارشاد فرمایا رشاد فرمایا جو کسی کا غلام بن جائے تو پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے فرمایا جس طرح خود کھائے اسی طرح اس کو بھی کھلائے جس طرح خود پہنے اسی طرح اس کو بھی پہنائے یہ غلاموں کے ساتھ سلوک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرما رہے ہیں تو حضرت ابو ذرگیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وَلَا يُكَلَّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ وَإِنْكَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُغْنُهُ عَلَى سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسا کام اس کے ذمہ لگا دے کہ جو اس کے ہمت اور طاقت سے زیادہ ہے تو فرمایا پھر اس کی معاونت کرے اس کام کے اندر اس کی مدد کرے حضرت ابو ذرگیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ پہ ساری زندگی عمل کرتے رہے آپ جب بھی کوئی کام ہوتا اپنے غلام کے ساتھ مل کے کام دیا کر جس طرح کا لباس خود پہنتے اپنے غلام کو اسی طرح کا لباس پہناتے جس طرح کا خانہ خود کھاتے اپنے غلام کو بھی اسی طرح کا خانہ کھلایا کر تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائیں اپنی امت کو سکھائیں اور یاد رکھو اپنے جن لوگوں کو تمہارے مطاحت کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لوکم رائن وکل لوکم مسئولن رئیت ہی سرکار نے فرما تو امہ سے ہر ایک نگے بان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگے بانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر کوئی آدمی گھر کا سربراہ ہے تو اس سے گھر کی سربراہی کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر کوئی آدمی کسی کو اللہ نے وزارت کی کرسی دی ہے تو اس کو وزارت کی کرسی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ یہ کام تیری موجودگی کے اندر ہوتے رہے تو کیا کرتا رہا ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے پولیس کافی سر بنا دیا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ جس دس علاقے کے اندر تیری ڈیوٹی لگائے گئی تو کیا کرتا رہا تو اسی طرح جن جن لوگوں کو کسی کے مطاحت کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کا حق یہ ہے کہ اپنے مطاحتوں کے ساتھ اچھا صلیب کریں ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کریں نہ کہ ان کے ساتھ سخت ہی کریں ان کے ساتھ نرمی کریں کیونکہ قانون یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا بازار کے اندر کھڑے ہوگی تو اچانک میرے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی کہ اے ابو مسعود اللہ رب العزت تم سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے تیری تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے جب یہ آواز سنی تو اسی وقت اپنے غلام کو چھوڑ دیا جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اسی وقت اپنے غلام سے فرمایا جا میں نے تجھ یہ آزاد دیا اور پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آزر ہوئے اور آپ کے ساری بات عزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا اگر تو اپنے غلام کو احزاد نہ کرتا تو اللہ رب العزت تمہیں جہنم کی سزا دیتا اللہ رب العزت تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیتا یہ سزائیں ہیں کہ اس لیے یاد رکھو اپنے غلاموں کے ساتھ جو لوگ تمہارے متحد ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کیا جائے حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا تلاور فرمانا چاہتے ہیں تو آپ کی لونڈی آپ کے لئے کھانا بنا کر لاتی ہے جب وہ کھانا رکھنے لگتی ہے تو آپ کے اوپر وہ کھانا گر جاتا کھانا بہت گرم تھا جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئے تو اس وقت وہ لونڈی چھوکے حضرت امام زین العابدین کی لونڈی تھی اس لئے اس کی تربیت کی گئی تھی وہ اسی وقت کہنے لگی والکازمین الغیزہ والعافین آن الناس واللہ یحب المحسنین یہ ایت اس نے پڑھنا شروع کر دی والکازمین الغیزہ کہ وہ لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں والعافین آن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے تو اسی وقت امام زین العابدین پاک نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دی آپ نے فرما جا میں نے تجھے آزاد کیا یہ غلاموں کے ساتھ احسان کرنے والا معاملہ ہے یہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہے آج اسی چیز کی ضرورت ہے آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے محتحت ہیں وہ لوگ جو ہمارے تحت کام کر رہے ہیں ہماری سربراہی کے اندر کام کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں ان کے اوپر زیادہ سخت ہی نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا کریں یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی تربیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو بلائیا اور ارشاد فرمایا بلال تو کونسا ایسا عمل کرتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو گیا وزرت بلال حبشی ارز کرنے لگی یا رسول اللہ کیا ماجرہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز تو کونسا ایسا معاملہ ہے کونسا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ شان عطا فرمائی تو حضرت بلال حبشی ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کوئی ایسا عمل نہیں سوائے اس کے کہ جب بھی میرا بوضو ٹوٹ جاتا ہے میں اسی وقت دوبارہ بوضو کرنے جاتا ہوں اور جب بھی میں بوضو کرتا ہوں ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے فرمایا جب بھی میں بوضو کرتا ہوں تو بوضو کرنے کے بعد فوراں میں دو نفل تحییت الوضو کے پڑتا ہوں جب میں غسل کرتا ہوں تو فوراں تحییت الغسل کے جو دو نفل ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو مسجد کے اندر داخل ہونے وقت دو نفل نماز پڑتا ہوں تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بڑا منظور اور مقبول ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ مقام اتا فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہ اللہ رب العزت نے بڑا مقام اتا فرمایا اور حضرت بلال ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے تو اس وقت صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ نے اکٹھا کیا امام ترمزی صدیز کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں سرکار نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ کون سا ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سارے لوگ نماز پر اکٹھے ہو سکتے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ باجہ بجا دیا جائے گنٹی بجا دی جائے تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جو اس سے ہٹ کے ہو تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے پر نہیں چلنا ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے ہمیں عیسائیوں اور مجیوسیوں کے طریقے پر نہیں چلنا اگر چلنا ہے تو ہمیں اسلام کے طریقے پر چلنا ہے چلنا ہے تو مسلمانوں کے طریقے پر چلنا ہے اسلام بادہ طریقہ کائنات کے اندر سب سے افضل طریقہ ہے اس کے علاوہ اس سے بڑا کوئی طریقہ نہیں یہ ایک دن حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ہوں آپ تورات پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے وہ بھی قرآن مجید پڑھا گیا اس لئے آج تورات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں آج انجیل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر ضرورت ہے تو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے یہ قرآن کی فضیلت ہے اللہ رب العزت نے کل بھی قرآن کو عظمتیں عطا فرمائی تھی اللہ آج بھی قرآن کو عظمتیں عطا فرمائے گا کسی کے شان گھٹانے کی وجہ سے کسی کے بیعذبی کرنے کی وجہ سے کسی کی غستاخی کرنے کی وجہ سے کبھی قرآن کی شان ختم نہیں ہو سکتی کبھی قرآن کے اندر کبھی جسارت کوئی جتنی چاہے غستاخیاں کرتا رہے کوئی جتنی چاہے بیعذبیاں کرتا رہے اللہ نے کل بھی قرآن کو عظمتیں عطا فرمائی تھی اللہ نے آپ کو پہلے بھی کائنات کے اندر سب سے افضل بنایا اللہ نے آج بھی سرکار کو سب سے افضل رکھا ہے کل قیمت والے دن بھی سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرکار سے پہلے کوئی افضل ہوا ہے نہ سرکار کے بعد کوئی افضل ہوگا نہ اسی طرح نہ قرآن سے پہلے کوئی افضل کتاب آئیے نہ قرآن کے بعد کوئی افضل کتاب آئے گی اللہ نے سرکار کو بھی کائنات میں سب سے افضل کیا اللہ نے قرآن کو بھی سب سے زیادہ افضل کیا یاد رکھو کسی کی غصاکی کرنے کی وجہ سے کسی کی پید بھی کرنے کی وجہ سے یہ ایک پر آپ کو گنڈا کیا جاتا ہے یہ ایک طریقہ بنایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو پریشان کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو تنگ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو ٹھیکس پہنچائی جائے لیکن یاد رکھو وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ سمجھتا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے اگر ہم آت گوش نہیں کر سکتے تو وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانے والا ہے وہ ان سارے معاملات کو خود سر انجام دینے والا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے پہلے بھی اسلام کو عظمتیں عطا فرمائی ہے اللہ پھر بھی اسلام کو عظمتیں عطا فرمائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے تو پھر حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت فاروق عظم نے خواب دیکھا کہ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعہ ازان سکھوائی اور وہ ازان سب سے پہلے حضرت بلال حبشی نے سب سے پہلے جسے ازان پڑھنے کا سب سے پہلے جسے شرف حاصل ہوا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غلاموں کے ساتھ اور جو ہمارے محتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُمْ